السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے کئی صورتوں کا آپ حضرات مشقل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ اسی کے مطابق صورت المسد مقام بیات حسین تحقیقاً قرار بیات اصلی جواب اور بیات اصلی کا وقف میں مشقہم کریں گے تو چلیے آپ کے سامنے اسکرین حاضر ہے کہ صورت المسد کو ان مقامات میں کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں نقشہ ملاحظہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو پچھلے صورتوں کی طرح ہی ہم پڑھیں گے جیسے پڑھا گیا تو چلیے طبت یدہ ابی لہبیوں وطب طبت کو سیدھی پڑھیں گے یدہ کے مد میں دو لہر ابی کے با میں آواز گھمایا جائے اور لہبین کے جو گناہ ہے با میں با کے گناہ میں دو جھٹکے دیا جائے گا اور عالمین والا وقف کریں گے وطب میں تو یہ ایک ساس میں ایک ہی آیت پڑھیں گے دوسری ساس میں دوسری آیت پڑھیں گے ماں کے جو مد ہے مد کو بلندی سے ادا کریں گے اور آواز ایک بار آگے ایک بار پیچھے اب ونا کے نون میں آواز گھمایا جائے گا انہو کو بلکل سیدھی پڑھیں گے مالوہو کے ماں میں میم میں آواز گھمایا جائے گا اسی طرح ہوں میں بھی آواز گھمایا جائے گا چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ میم اور ہا میں آواز گھماوں وما کے میم میں بھی آواز جو ہوگی اس میں دو جھٹکے ہوں گے اور قصب کو عالمین والا وقف کے ساتھ پڑھیں گے اب یہاں سے سیصلہ سے ہم مقام بیات اصلی کا جواب پڑھیں گے کیا پڑھیں گے جواب اور اس کو کس طرح پڑھیں گے پچھلے صورتوں میں جس طرح پڑھا گیا یہاں بھی وہ اسے ہی پڑھا جائے گا چنانچہ وہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے جدر جدر نشان بنا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ پڑھیں گے تو سیصلہ کے لامے اور نارن کے نامے اور رن میں اور ذاتہ میں تو یہ چار جگہ جو ہے آواز گھومے گی اور لہب کو ملاتے ہوئے آگے پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے کہ لہب کے با کے گنہ میں دو لہر دیتے ہوئے وہ مراتوں کو سیدھا پڑھیں گے اور توہو میں جو ہاں میں مد ہے اس کو بلندی کے ساتھ دو حصوں میں آواز کو بلندی کریں گے اور حمالت الحطب میم کے گنہ میں حمامے جو میم ہے میم کے گنہ میں آواز کو تین اسٹیپ میں گراتے ہوئے سیدھے وقف کر دیں گے چوتھ ہی سانس میں سورت کو ختم کریں گے فی جی دیہا حبلوم میم مسد تو فی جی دیہا میں ہاں میں آواز کو گھومایا جائے جس طرح پچھلے وقف میں کیا گیا مقام بیات اصلی کا جو وقف ہے جو طریقہ ہے وہ اسی طریقے میں یہاں بھی وقف کرنا ہے تو چلیے پریکٹیکل میں اس کو مشک کر لیتے ہیں غور سے سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بیلہب اور زیادہ شکری miniature اور زیادہ کننننس میںقت اور زیادہ مجھے جو آبا نے جو آبا جواب اس تر آواز کو دھانا ہے سَيَصْلَانَا رَنْذَاتَ لَهَبٍ وَأَمْرَأَتُهُ أَمَّا لَتَلْحَطَبْ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبَلٌ مِنْ مَسَدْ فِي جِيدِهَا حَبَلٌ مِنْ مَسَدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید کرتا ہوں کہ یہ مشقہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین عربی الہجو میں اور بہترین قرآنی مقامات میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو یہی تک اگلے صورت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ